ملانک 9 تک راشیفل 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 کا شکھار ہو سکتے ہیں نئے مطر بن سکتے ہیں دام پتے سمند آپ کے مدھور رہیں گے نئے وہان کی خریداری کے یوگ بھی بنتے ہیں اپائے کیا کریں پیپل کے نیچے سرسوں کے تیل کا دیپک جلائیں مولانک پانچ کی بات کریں گے وہ لوگ جن کا جن مکسیدی مہنی کی پانچ چودہ تئیس طریق کو ہوا ہے یا جن کا نام ای این یا ڈبلیو سے شروع ہوتا ہے چھاتروں کو انکول پرنام ملیں گے سنتان کے شکشہ پر بڑا خرچہ ہو سکتا ہے پرشتہ داروں سے مدھیت کے یوگ ہیں آپ کا موڈ بھی اس کاران سے آف رہ سکتا ہے اپائے کیا کریں کسی گریب کنیا کو کالا کپڑا دان کر دیجئے مولانک چھے کی بات کریں گے وہ لوگ جن کا جن کسی بھی مینے کی چھے پندرہ یا چوبیس طریق کو ہوا ہے یا جن کا نام ایف او یا ایک سے شروع ہوتا ہے دنلاب کی پرابتی ہوگی اٹکے بیکارے پورے ہوں گے یادرہیں ساتھاک ثابت ہوں گی دن چریا کو بیوستت رکھیں بہن سافدھانی سے چلائیں اپائے کیا کریں پوجہ گر میں تیج باتتہ چڑھائیے مولانک ساتھ کی بات کریں گے وہ لوگ جن کا جن کسی بھی مہنی کے ساتھ سولہ یا پچیس طریق کو ہوا ہے جن کا نام جی پی آوائے سے شروع ہوتا ہے آج ویکہ کے سادھنوں میں بردی ہوگی یادرہ کے یوگ ہیں سنتان کے عادتیں آپ کو بچلت کر سکتی ہیں خاص لوگوں کے انبھاو سے آپ کو لا بھی دھی ملے گا اپائے کیا کریں گن پتی پر لوہبان زدھوک کریں مولانک آٹ کی بات کریں گے وہ لوگ جن کا جن مکسی بھی مہینے کے آٹھ سترہ یا چھ بیس طریق کو ہوا ہے یا جن کا نام ایچ کیو یا زیڈ سے شروع ہوتا ہے چھاتروں کے لیے سمیں تھوڑا سا مشکل بھرا رہے گا دامپتے میں چل رہا تناو سماعت ہوگا کارشتر میں سفلتہ ملے گی سہت بھی ٹھیک مینے رہے گی اپائے کیا کریں کالی گاہی کو روٹی کھلا دیجئے مولانک نو کی بات کریں گے وہ لوگ جن کا جن میں کسی بھی مینے کے نو اٹھارہ یا ستہیس طریق کو ہوا ہے یا جن کا نام آئی آر سے شروع ہوتا ہے دامپتے میں بہتہ تعلیل رہے گا نئی تقنیق کے اپیوگ میں لگے رہیں گے پریم سمبند مدھور رہیں گے دامپتے سے کٹوٹا مٹے گی اپائے کیا مدد سہت بھی ٹھیک رہے گی اپائے کیا کریں کسی گریب کو اڑا د دان کریں تو فرنس اب تائیم ہے نام آنک سپیشل اپائے گا وہ سپیشل اپائے جو پریشانیوں سے مکتی بھی لگائیں گا ٹھیک ہے دیکھیں خاص دن ہے یہ وکٹ سنکشتی چطورتی کا دن ہے اس میں چندرما کے درشن کا اور گھنپتی کے خوزن کا وششت مہت پہتا ہے وکٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے وکٹ کا مطلب ہے بہت دیفکلٹ کام بہت سیچویشن آف ایموجینسی اسے کہتے ہیں وکٹ پریشتی تو ایسے میں پریشانی اگر آپ کے جیون میں ہیں اور اسے آپ دور پانا چاہتے ہیں تو وشش کیا کریں آپ گھنپتی کا بھوجن کیجئے اور چار لونگ جو ہے نا اپنے سر سے مٹھی میں پکڑ کے چار بار وار لیجئے اور اسے گھنپتی کے نمت کرپور سے جلا دیجئے اور دیادو بھٹیوس کی جو ہے لونگ کی وہ گھنپتی کو دکھا دیجئے آپ کو آشبست کرتا ہوں ساری پریشانیاں وکٹ سے وکٹ پرابلمس آپ کے لائف سے ختم تو فرنز آج کے لئے بس اتنا ہی کلاب سے پھر ملاکاتو اجازت دیجئے نمشکار نمش شوائر